انتہائی خطرناک ہوتا جا رہا ہے العربیہ جو سعودی فنڈیڈ ایک چینل ہے عربی کا انہوں نے یہ سیٹمنٹ دی کہ پاکستان کی ریاست انتہائی کمزور ہو چکی ہے پاکستان کا نیوکلئر جو ہے وہ پترے میں ہو سکتا ہے ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے اس ریجن میں آج نہیں تو کل کل نہیں تو اگلے سال اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال آپ کو اٹھ کے علمی طاقتیں کہیں گی کہ بھائی جن یہ نیوکلئر آپ کا ہم لے رہے ہیں یا آپ کو ہم دو ٹکے اس کی جگہ پہ دے رہے ہیں اب جاؤ روٹی کھا لیں جی ڈی پی گروت کی بات ہے یہ کہتے ہیں اب دیکھیں انڈیا اس سال یہ ایشن ڈیویلپنٹ بینک کی ریپورٹ ہے کہ اس سال دس فیزت وہ ترقی کر رہے ہیں ہماری چار فیزت ہے تو آپ بتائیے کہ جب انڈیا انیس یہ پچھلے سالوں میں کتنا تو ہم سے آگے بڑھ گیا دنیا یاد کرے تو میرے دیش کو یاد کرے میرے دیش کے بھوششے کو دیکھیں میرے دیش کے لیے دنیا گرو سے کہیں یہ ایک دیش ہے جو مانو کلیان کا راستہ دکھا سکتا ہے ویشوک اور سنکٹوں سے بھاہر نکالنے کا سامرت اس دھرتی میں ہے یہ دنیا کو پتا چلے موڈی کی چھبی چمکانے میں مجھے انٹرس نہیں ہے ہندوستان کی چھبی چمکانے کے لیے جندگی کھپانے میں مجھے اب ہم اپنے ستر بہتر سالہ زندگی یا پاکستان کی جو لائف سوین ہے اس کے ایسے دور میں آگئے ہیں کہ جہاں زندہ رہنے پہ اب ڈر لگتا ہے یہ ہی نہیں پتا ہم کیا بات کر دیں ہر ایک ہر بات پہ متحرک ہونے کے لیے بیٹھا ہے کوئی اکل کی بات سننا نہیں چاہتا کوئی لوجک کی بات سننا نہیں چاہتا آپ کسی کو کچھ کہہ دیں پوری ایک آپ کے خلاف ایک محاس کھڑا ہو جاتا ہے لوگ ادم برداشت کا اور ادم تحفظ کا شکار ہو گئے ہیں اس ملک میں کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے کوئی ایسا طولہ نہیں ہے جو اب اپنی برادریوں کے اردگرنی کرتا ہو رہا اور اپنی سٹرنٹ جو اس میں نہیں دون رہا اور جن کی برادریوں نہیں ہیں ان کے اپنے طبقے ہیں جیسے آپ علماء کو لے لیں آپ مدرسے کے سٹوڈنٹس کو لے لیں آپ بکلا کو لے لیں آپ ڈاکٹرز کو لے لیں آپ ٹیچرز کو لے لیں آپ سرکاری ملازمین کو لے لیں کہ وہ بھی برادری بن جاتی ہے آپ اس کی تو ہر ایک جو ہے وہ اتجاج کی سیاست پہ آ گیا اور ہر ایک جو ہے پکڑی اچھالنے کی سیاست پہ آ گیا کیونکہ حکومت وقت کو ابھی تک ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ حکومت میں وہ تو ابھی تک کنٹینر پہ کھڑے ہیں اب جو شبر زیدی نے کہہ دیا کہ پاکستان تو تقریباً بینکرپٹ ہو ہی چکا ہے تو اس کا فال اوٹ کیا ہے آپ کیسے پورے کریں گے یہ تو اس کا مطلب ہے نا کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو اگلے سال اگلے سال نہیں تو اس سے اگلے سال آپ کو اٹھ کے علمی طاقتیں کہیں گی کہ بھائی جن یہ نیوکلئر آپ کا ہم لے رہے ہیں یہ آپ کو ہم دو ٹکے اس کی جگہ پہ دے رہے ہیں اب جاؤ روٹی کھالو چوبیس کروڑ عوام ہے اس ملک میں اور کسی کے پاس کام ہی نہیں ہے کرنے کسی کے پاس روزگار کمانے کا موقع نہیں ہے ہر ایک جو ہے وہ یہاں پہ مافیا کھول کے بیٹھا ہے چاہے وہ دکاندار ہو چاہے وہ ساوکار ہو چاہے وہ دیاری دار ہو چاہے وہ سیٹ ہو چاہے وہ دوائیاں بیچنے والا ہو چاہے سبزی بیچنے والا ہو چاہے فروڈ بیچنے والا ہو جس کی جہاں پہ چھوری چلتی ہو چلا رہا ہے ہم سارے اس کا حصہ ہیں اور اس لیے یہ معاشرہ انتہائی خطرناک ہوتا جا رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ بات کرنا یہاں پہ تجزیہ دینا یہاں پہ انیلیسز دینا یہاں پہ رائے دینا قطرے سے خالی نہیں آپ کو نہیں پتا کہ کسی کا ریاکشن گولی کی صورت میں آتا ہے کسی اور صورت میں آتا ہے کیوں برداشتی نہیں ہے اب لوگوں میں اور لوگ سننے ہی نہیں چاہتے کل الاربیہ جو سعودی فنڈیڈ ایک چینل ہے عربی کا انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ پاکستان کی ریاست انتہائی کمزور ہو چکی ہے پاکستان کا نیوکلئر جو ہے وہ پترے میں ہو سکتا اس سعودیہ چینل کو اگر عربی چینل کو یہ سٹیٹمنٹ دینی ہے تو آپ سوچے ویسٹ ہمارے متعلق کس طرح سے دیکھ رہا اور کس طرح سے سوچ رہا ہمارے پرائی منسٹر عمران فان صاحب کا کہنا ہے کہ جب تک بھارت میں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے ان سے نہ تو کوئی بات ہو سکتی ہے لیکن ہاں نیوکلئر وار کا ضرور خطرہ بتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایٹوی جنگ چھڑ سکتی ہے اس ریجن میں کیونکہ بی جے پی کی گورنمنٹ ہے بھارت میں اور بی جے پی کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے یہ بہت زیادہ پاسیبل ہے کہ اس ریجن میں یعنی اندوستان پاکستان کے بیچ میں کوئی نیوکلئر وار ہو جائے وطب یہ کہ وہ جو ہم نے ایک ایٹم بم بنایا تھا جس کے لیے بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے تو وہ میرا خیال ہے کہ اب وہ ہمیں چلانے والانے کہ بڑا من کر رہا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ذرا چلا کریں کہ پتہ نہیں چلتا بھی ہے کہ نہیں کیونکہ تنہیں جن سے رکھا ہوئے زنگمنگ نہ لگیا تو خان صاحب نے سوچا ہوگا کہ چلو ایک بار یہ بھی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہوں کہ ذرا جسے کہنا ہے نا سب کامپنے لگیں گے بھارت کے اندر لیکن سمجھ نہیں آتی کہ کس قسم کے لوگ ہیں کس قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں بغیر سوچے اتنی انسیٹیو سٹیٹمنٹ کہ جی بھارت میں جو گورنمنٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے بہت پاسیبلیٹیز ہیں کہ جی یہاں سے بھارت کے ساتھ پاکستان اور بھارت کی جو ہے وہ ایٹم بم چلانے کی کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ خواہش ہو رہی ہے کوئی اچھا ہو رہی ہے کوئی خان صاحب کو بڑا شوق چل رہے ہیں کبھی ایٹم بم چلتے ہوئے نہیں دیکھا تو ایک بار چلا کے دیکھتے ہیں کیسے چلتا ہے تو خان صاحب خبر کی بات کر رہی ہوں میں کچھ اور نہیں کہہ رہی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو شاید کچھ زیادہ خبریں ملنے شروع ہو گئی ہیں تو کم لیا کریں نا یہ تو میں اس لئے کر رہی ہوں کہ مجھے خود کو بڑا سلو آو ہے آپ کو بتا ہے نا کتنی خان صاحب کا ایک اور فکر انگیز انٹرویو خان صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اگر ملک کا وزیراعظم لٹے رہا ہو تو ملک کمزور ہوتا ہے خان صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ورلڈ کپ جیتا تو بہت اعتماد ملا لوگوں نے سر پگھڑ لیا لوگ کہہ رہے ہیں اللہ کا واسطہ آپ اس فریم آف مائنڈ سے باہر آ جائیں تاکہ کچھ اور معاملات آگے بڑھ سکیں یہ آپ کا ورلڈ کپ یہ آپ کا سپورٹسمن دماغ یہ ہمارے اوپر بہت باری پڑھڑا ہے مسیحہ نے شکوا کرتے ہوئے کہا ہے کہ میری کوئی سوشل زندگی نہیں ہے اس پر دل جلوں کا ارشاد ہے کہ آپ اپنی سوشل زندگی کو سوشل لائف کروتے آپ کے آنے کے بعد تو یہاں زندگی نہیں ہے بڑی خوفناک صورتحال کی جانے بشارہ کیا ہے میرے محترم وزیراعظم نے کہتے ہیں خدشہ ہے کہ بی جے پی حکومت کی موجودگی میں پاک بھارت ایٹمی جنگ نہ چھڑ جائے سر یہ ایٹمی جنگ کیسے چھڑ سکتی ہے ہم تو انٹرنلی جنگ کرنے میں لگے ہیں مہنگائی کسات بزاری غربت بے روزگاری ایکسٹر ایکسٹر اقلاب ہم اندرونی طور پر اتنے انگیج ہیں خود اپنی حکومت اور عوام کی بات کر رہے ہوں میں آپس میں اتنا معاملات چل رہے ہیں خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کریں جو خان صاحب نے کہا اگر یہ سچ ہوگیا میرے مومخات تو ہم کان کھڑیں سر بھائی مجھے تو جنگ کی کوئی اثرات نظر نہیں آ رہی ہے اور جنگ کی کوئی جواز ہے کہ ہم آپس میں جنگ کریں اور ایٹمی جنگ کریں اس طرح تو ستوچھ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہمیں تو خطرہ انڈیا سے نہیں ہے ہمیں تو خطرہ یہ نالائق نہ اہل اور دو ہائیبرید حکومت ہے اس ملکو انشے خطرہ ہے پاکستان کی اوام کو انشے خطرہ ہے یہ پاکستانی اوام کو بوکسی مار رہے ہیں یہ ملکو اتنا قرضا چلا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستا کل کو یہ مطالبہ کریں کہ ہم آپ کی پیس لے قرضی بیماب کردیں گے اور دس بارا ڈالر عرب ڈالر جو ہے دے دیں گے اور اپنے اس کے ہاتھیار ہمارے حوالے کر دیں خطرہ ہمیں اتنا نائق اور نائق حکومت سے ہے خطرہ ہمیں انڈیا سے نہیں ہے نہ کسے اور ملک سے ہمیں کوئی خطرہ ہے اگر خطرہ ہے تو یہاں پہ ہیں اور یہ میٹم اچھ طرح کی نقشہ کینچ رہے ہیں یہ اکانمی کا بہت سمپل سا پارمولہ ہے اس کو ہم الفاس کے گورک زند میں ادھر 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 ان کو گھما پیرا کے سمپل سا پارمولہ یہ ہے کہ اگر آپ کے ملک میں لوگ ان کے خرد نوش کے دوائیوں کے ان چیزوں کے خریدنے میں اور زندگی گزارنے میں آسانی ہے تو سمجھے کہ آپ کا معیشت بہت بہتر ہے اور اگر آپ کے عام آدمی کے جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ ان کے خرید سے باہر ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک کا معیشت جو ہے وہ کچھ نہیں ہے اور آپ تو آپ نے خود کہا کشم برزیدی نے کہا کبھی پاکستان کے بارے میں کسی نے اس طرح نہیں کہا تھا یہ ملک جو ہے وہ بلکل کنگان ہو چکا ہے اب تو ان لوگوں نے ملک کو بلکل کنگان کر دیا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور یہ جو کہہ رہی ہیں کہ ہمیں ایسی مشکل حالات میں ملک ملتا بایی آپ کو کس حالات میں ملک ملتا آپ کو تو دو جمہوریوں سے بعد میں یہ ملک ملتا ملک تو عامی ملتا اور کیونکہ پاکست کلیتا گورنمنٹ ختم ہوں پھکا تھا یہ مولانا بجل رامان صاحب کہہ رہے تھے کس کریت پسند یہ مرگلہ کے پہاڑوں تک پہوچھے جنوکستان میں ترانہ بجانہ بند ہو گیا تھا اور وہ دو تین دماغے ہوتے تھے جس دل ہمارے چار بیس تیس لوگ شہید ہوتے تھے ہم کہتے تھے کہ بھائی آج کا دن خیاری سے گزر گیا ہر روز کراچی میں بیس بیس لاشی جو ہے وہ پڑھتے تھے بیس آپ نے کم بتائی یہ تو لاشوں کا سلسلہ کم از کم سو تک گیا تھا آپ کو ایک سال سے آپ انتظار کر رہے ہیں جو بائیڈن جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے وہ آپ کو فوم نہیں کرتے اس کے بعد آپ نے خواہش کی تھی کہ بی جے پی کے موزی صاحب بن جائے ان کو الیکشن جیت جائیں اس کے بعد وہ آپ کا فوم نہیں اٹھاتے اور پھر انہوں نے کشمیر کو این ایکس کر لیا یہ تو ہے آپ کی بھارن پالی ان کے پاس کوئی بھیئر نہیں ہے انہوں نے یہ کہا کہ نوکریاں دیں گے جہاں پہ بھی روزگاری ہے انتہا ہوگی جی ڈی پی گروت کی بات ہم یہ کہتے ہیں اب دیکھیں انڈیا اس سال یہ ایشن ڈیویلپنٹ بینک کی ریپورٹ ہے کہ اس سال دس فیصد وہ ترقی کر رہا ہے ہماری چار فیصد ہے تو آپ بتائیے کہ جب انڈیا یہ پچھلے سالوں میں کتنا تو ہم سے آگے بڑھ گیا آج سوکر ساڑھے دس گنا ہوگی ہے ان کے ایکانومی اور یہ ہمارے کیونکہ ان بیچاروں کو نہ پتا ہے بوشت کا کوئی فگرز کو ایک کوئی فگر تو دے دے نا کہ کسی جگہ انہوں نے کوئی بیٹری کی ہو کوئی مہنگائی کا جو عالم ہے پاکستان میں خود ہم کہہ رہے ہیں ہمارا سٹیٹسٹک ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے ساڑھے گیارہ فیصد آج کی خبر ہے کہ ساڑھے انیس فیصد آج سب اخباروں میں بڑی بڑی ہے اور غریب آدمی امیر اور غریب کا جو توازن ہے وہ ہائی ایسٹ ہے خود میں ان کی فگرز کوٹ کر رہا ہوں اس وقت جو فرق ہو گیا ہے اتنا بڑھ گیا ہے امیر آدمی کو تو کوویٹ کی وجہ سے جو کمارڈیٹی کی قیمتیں بڑی ہیں اس کو تو بینیفیٹ ہوا ہے آپ اندالہ کر لیے کیا انڈیا سے تو موازنہ اپنی جگہ پہ اب رہی نہیں گیا اب تو بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا اس کے حالات کیا ہے ایکسپورٹ ہم سے ڈبل ہے ان کی انکم ہم سے بڑھ گئی ان کے سارے جو کاملوں کی کارڈیسیپیشن کی درست ہے ان کی دیولپنٹ آٹھ ایزت ہو رہی ہے ان کی قومی آمدنی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے قضا پڑھ رہا ہے